لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں ہمارے ایک استاد تھے تفسیر بیان کرتے ہیں انہوں نے اس واقعے کو سنایا یاد آیا تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں ابلیس ملعون ایک دفعہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ مفسر قرآن بھی تھے پڑھنا پڑھانا روز کا کام تو انسان بن کے حاضر ہوا اب علماء کرام میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک عام علماء ہوتے ہیں اور وہ جو اس کا علم رکھتے ہیں کہ وہ جنات کو پہچان لیتے ہیں شیاطین کو پہچان لیتے ہیں تو انہوں نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ آنتا ابلیس تو ابلیس ہے اس نے کہا ہاں آنا ابلیس انہوں نے کہا کہ اچھا کیوں آیا ہے کہتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک قرآن کی آیت آپ سے سمجھنے آیا ہوں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے پوچھو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر ٹھیک ہے اس میں مضاف بھی ہے مضاف علیہ بھی ہے وَسِعَتْ بھی ہے اور کُلَّ شَيْءٍ بھی ہے کہ پھیلی ہوئی ہے ہر چیز پر اور اس میں معنی استغراق بھی ہے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ عربی زبان میں شعی سے مراد تو چیز ہوتی ہے اب مجھے بتائیں کہ کیا میں کوئی چیز ہوں یا نہیں ہوں میں بھی تو کوئی چیز ہوں نا میں کہا ہاں بھئی تو بھی ایک چیز ہے تو جب میں بھی کوئی چیز ہوں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِ مِیرِ رَحْمَتْ وَسِعَتْ چھائی ہوئی ہے کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز پر تو میں بھی جب چیز ہوں تو مجھ پر بھی اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے جب مجھ پر بھی اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے تو پھر تم باد باد پہ مجھے تانے کیوں دیتے ہو کہ انتَ مَلْعُونٌ تُو مَلْعُونَ ہے تُو مَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ ہے تُو تو یہ ہے تُو رجیم ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے تم یہ باتیں کیوں سناتے ہو اب جیسا میرا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو بدک جاتا کہتا ہاں بھی اب اس کا کیا جواب دی لیکن آگے بھی وہ علماء تھے علماء میں سے تھے انہوں نے کہا اچھا ابلیس تُو یہاں بھی شیطانی سے باز نہیں آیا اپنے مرضی کا آیت کا ٹکڑا پڑھ لیا اور آگے مجھ سے سوال کرتا ہے آگے نہیں پڑھا تُو نے کہتا ہے آگے نہیں پڑھا کیا مطلب کہتا ہے آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ تو یہ رحمت کا ذکر ہے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے تو اسے میں لکھے دیتا ہوں ان لوگوں کے لئے جو ڈرتے رہیں گے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ یہ تو ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا بدبخت تُو ڈرنے والوں میں سے تُو تو خود راندائے درگاہ ہوا تُو تو خود اللہ کے حضور سے نکلا تُو تو خود رجیم بنا اللہ تعالیٰ نے تو تُجھ سے پوچھا تھا بگر تُو نے خود غرور و تکبر کیا اور اللہ کی بارگاہ سے پھر نکالا گیا اور اللہ نے تجھے اپنی رحمت سے دور کیا تو تُو آگے اس طرح کنفیوز کرتا ہے بہرحال واقعہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا میں آپ کی ساتھ بھی شیئر کر رو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی واقعہ کا واقعہ ہے کہ شیعتین جو ہے وہ انسان کو کنفیوز کرتے ہیں کبھی ایسے ایسے وسوسے اور خیالات ذہن میں ڈالتے ہیں پھر اگر علماء کی صحبت نہ ہو اور انسان کسی علم والے سے نہ پوچھے تو پھر بدک جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ